بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل حکومت کا سادریزوی کی رہائی پر گور کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی سٹیرنگ کمیٹی کا جہاں مسلسل دوسرے روز اجلاس ہوا وہیں حکومت تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے سربراہ سادریزوی کی رہائی پر گور کر رہی ہے ریپورٹ کے مطابق اجلاس کے حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ حکومت اس معاملے پر سنجیدگی سے حالات کو سنبالنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان کی کوششیں رائے گا نہ جائیں اور حکومت ٹی ایل پی معاہدے کے ذریعے طویل المدتی حل پر پہنچا جائے فاقی وزیر علی محمد خان کی زیر قیادت کمیٹی میں وزیر قنون پنجاب راجہ بشارت سیکٹری داخلہ اور سیکٹری خارجہ پنجاب شامل ہیں کمیٹی نے ان اقدامات کا جائزہ لیا جس کے تحت ٹی ایل پی کے ساتھ معاملے کو عمل درامد کیا جا سکتا ہے جسے خفیہ رکھا گیا ہے وفاقی وزیر نے ٹوٹ کیا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدے پر عمل درامد کے لیے لہور میں سٹیرنگ کمیٹی کا دوسرا اجلاس منقد ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے اور عمل درامد کا میکانیزم تیار کیا گیا جس کے نتائج آج رات سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے حکومت کو لہور ہائی کورڈ ڈویزن بینچ میں زیر اتواہ پیل واپس لینا پڑے گی تاکہ سادریزوی کی رہائی سے مطلق انفرادی بینچ کے حکم پر عمل درامد کیا جا سکے حکومت پنجاب کے ترجمان حسن خاور نے بتایا کہ کچھ اہم مسائل ہیں جو قانونی طریقہ کار کے ذریعے ہی حل ہو سکتے ہیں پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹل کو پریس کریں تاکہ انہوں نے ہر اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم نہیں ملتی رہے سبسکرائب کریں